واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح گروہ روپو پیاری ساتھ سنگت تسی دیکھ رہے ہوں دا پجاب لائب اپاں اکثر اس وشتے گل کر دے ہاں کہ دان پن کیڑیاں کیڑیاں چی جاندہ کرنا چاہیدہ ہے بہت وار اپا دہر آلیا کہ کیڑیاں چی جاندہ دان پن ہر ایک منوکدی جندگی دے وچے سہائی ہے لاو دائک ہے پر آج اپنی گل بات دا وشاہ اے ہوئے گا کہ کیڑیاں چی جاندہ دان کرن تو گریز کرنا چاہیدہ ہے وہ کیڑیاں تے نمک چی جاندہ دان کریے تب بندہ پندہ دا نہیں بلکہ جانے ان جانے دے وچے باپ دا پکی دار بن جاندہ ہے سو اپنی گل بات دا وشاہ اج اے ہی رہے گا پر وشے تے سانج پاؤن تو پہلے ساڈی بہنتی ہے کہ ویڈیو نو انس تک جرور دیکھنا اگر ویڈیو چنگی لگے تھا اپنے دوستہ میں تران دے نال سانجی کر دینا ہونا پانچ دے سمہتو پورن وشے تے آن دے ہاں لگ پک دنیا دے ہریک ترمدے ویچ دسیا گیا ہے کہ دان بڑا جروری ہے ساڈے ترمدے ویچ دسواند کڑھنو ترجیح دی گئی ہے کہ ہریک ملوک اپنی کمائی دا دسمہ حصہ کڑھ کی اسنو چنگے کمانچ لاوے چنگیاں تھاوانتے لاوے لوڑ وند دی مدد کرے دان دے ویچ کی دے رہے ہیں کس طریقے دی چیز ہے کی جڑا اپا دان دے رہے ہیں سامنے والے لئے سہائی ہے کہ نہیں اے نہ ہوئے نا کہ جڑی اپنے چیز دے رہے ہیں اس دیتا پہلے ہیں اگلے کلے پہتاند ہوئے تے جڑی اپنے کل چیز ہے پر اپا دان دیتا نہیں اگلا اس چیز دا دوڑ وند ہوئے سو اجائیاں چیزیں آپا ہمیشہ انتیان دے ویچ رکھنیاں سامنے والے نا وہی چیز دے ہو جس دی اسنو لوڑ ہے جس دی اسنے تو اڈیاگے مانگ رکھی ہے اے نہیں کہ کوئی میرے کوئی چیز ود گئی بہت ہی ہو گئی تے اپا اس میں دے دی سو اپا سب تو پہلی گال دی سانچ پاؤنے ہاں کہ کیڑی چیز دا دان بلکل نہیں کرنا اپا سارے جان دے ہاں کہ کپڑی دا دان بہت مہت پورن منیا گیا ہے ہونا خاص کر کے جویں ٹھنڈ دا موسم چل رہا ہے ایسا نو پتا ہے بہت سارے لوگ نے جیڑے رات نو سان لے کمبل نہیں لے سکتے رجائی جنہ کو لے نہیں ہندی بہت اوکھی رات کر دے نے اسٹھانڈ دے موسم دے ویچے اجائے دے ویچے جی کر اپا کسی لوڑ وان دی گرم کپڑی آن دینا سا ہے تا کر دے ویان گے تا یہ بہت ودیہ کال ہے پر کپڑی دا دان جی آپا کر لگے اپنے پائے ہوئے پینے ہوئے کپڑی سامنے والے نو دے دی ایک کئی وار نقصان دا ایک ہو جندہ ہے اوک اس طرح جیڑے بندے دے چمڑی دے روگ ہانے کئی واری چمڑی دے جی روگ ہندے ہنسانوں پتا نہیں ہندہ کسی نو خارش ہندی ہے کسی نو داد ہندہ ہے کسی نو بہت جبردست خرک ہندی ہے پر اس نے اپنے شیئ ساتھ مینے پرانے کپڑے دے دتے کسی نو تا او دے ویچ جیڑے ایک کٹانو نے جائے روگ ہندے نال سبند تھے وہ کپڑے دے دتے رہے جاندے چمڑی دے ڈاکٹر بھی ایک گل کھین دے کہ اے جیڑے کٹانو ہندے نے بہت لما سمائے جیبت رہندے نے کپڑے دے دے سو جدو اپنے پینے ہوئے وارتے ہوئے کپڑے کسی نو دے نے ہاں اپنے صرف کپڑے نہیں دے رہے نال نال او روگ بھی اپا آسنوں دے رہے ہیں سو اپنے اس چیدہ خاص تیان رکھنا چاہیدہ ہے اپنے تا چنگا کرنے لی کپڑا دان کر رہے ہیں نا پر وہ جانے ان جانے دے ویچ سامنے والے دا مارا ہو گیا ساٹھے ہتھے پھر اے جڑا روگ ہے چمڑی دا کوئی بھی روگ ہے اے بہت پیانک ہندہ ہے اس دی دوائی بہت مہنگی ہے بہت جادہ بندے نوں رپیے لونے پیندے نے پھر جا کے ٹھیک ہندہ ہے پھر اس دی دوائی بندے نوں ہو تریقے دے کئی سریر کا نقصان کر دی ہے سو جے کر کسی منکھ نوں چمڑی دے نال سبندت کوئی شکیت ہے او اس کا اللہ تیان رکھے کہ اپنے کپڑے کدے بھی دان نہ کریں جڑی فٹے پرانے کپڑے نے او تاپا کدے بھی دان نہیں کرنے پر جڑی روگ دے نال سبندت کوئی کپڑے ہند او بھی دان گلتی نال بھی نہیں کرنے انہ نوں جدو پرانے ہو گئے تھا سب تو بدیا تریقہ اے ہے کہ انہوں نے اگن پیٹ کر دے تاکہ کسیدہ ساڑے تو مارڈا نہ ہو جائے ساڑے ہاتھوں کے سیدہ نقصان نہ ہو جائے ہون اپنے دوسری چیز دی سانج پونے ہاں کہ کیڑی یا دوسری چیز ہے جو ستا دان نہیں کرنے کئی واری آپ کی کر دے ہاں کئی واری کچھ لوگ ایک گلتی نال کر بیٹھ دے لیں کئی لوگ کا تو جانے ان جانے دے وچھ ہو جاندہ ہے کئی لوگ جان بجھ کے کام کر رہی دے جیس منوکھ نے کوئی مان لوگ کنک جان چول آب دے اس نے بناو لی کر دے نے ویتو کچھ خراب نکلایا کچھ آنوں دا او اونا نوں ویارتھ نہیں گواؤں دے ویارتھ گواؤں دے نالو بیتر سمجھے کہ کسیدے مو دے وچھ پہ جوے ہو ساکتا کہ اونا دی منچہ چنگی ہندی ہوگے پر کئی واری مان لوگ کے کسیدی کنک نوں کوئی تھوڑا بہت روگ ہے او روگ والی کنک اس نے سٹن دی بجائے دبن دی بجائے او کسیدنو دان کر دی او اس روگ والی کنک تو جسنو دان کیتی ہے اسنو بھی تا کوئی روگ ہو سکتا ہے نا کیونکہ کئی لوگ کہیں دے نے اے چیز بچ کچھ گئی ہے اے میں اینک چیز میری ورطوں دیا اینک چیز واد گئی اس دا دان کر دی یہ دا مطلب تا ہے نا ساڑھی منچہ صاف نے اپنے مان دے ویچہ اپنی نیت دے ویچہ کوئی نہ کوئی فرق ہے سو اس دا اپن کوئی فرق نہیں لکھنا اس دا اپنو نقصان ہوئے گا جدو بھی دان کرنا ہے آبدی ورگی چیز جیدی تسی خود آبدی لی بنائی ہے تسی آپ کھا رہے ہوں اس چیز دا دان کرو برابر کڑ کے دان کرو کہ آہ سامنے دان کرنا ہے خود پھر بندہ پکھا رہے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ میں راجلیا جدو اس دا بعد وہی چیز دان کر دیں گا یہ منچہ غلط ہے غلط طریقہ ہے اس چیز دا خاص تھیان لکھنا ہے تیجھی پوائنٹ تیجھا سبتوں جروری مددہ کئی ورے اکی ہندہ ہے سویرے ٹائم نال اپنے کردے بار کوئی منگنوالا آ جاندہ ہے کہ میں جنو روٹی چاہی دی ہے میں روٹی کھانی ہے جی اپنا روٹی نہیں بنائی ہوتی تا کئی ورے کہنے ہیں کہ دبے دے ویچویک لیے کوئی رات والی روٹی پائی ہوئے اپنا رات دے باسی بائی روٹی اس نے دے دینے حالانکہ بائی روٹی دا کوئی نقصان نہیں بہت سارے لوگ جان بجھ کے بائی روٹی کھان دینے باسی روٹی کھان دینے کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سارے ڈاکٹر بھی اگل کہیں دے کہ اس نے فائدے ہو دینے پر جے کر کوئی روٹی لین آیا ہے اس نے تا نہیں مگی نا کہ میں انہوں باسی روٹی چاہی دی ہے اس نے تو صرف تو آنما کے اے ہی کیا کہ میں روٹی کھانی ہے میں انہوں کوکھ لگی ہے جانتا اس نے کہا دے ہو کہ پائی حجی بنی نہیں ساڈے ادھے کانٹی نو آجویں کانٹی نو آجویں تنہوں موڑ دے نہیں کھالی نہیں موڑ دے تنہوں جرور کھواں آنگے جاؤں انہوں نے کہا دے ہو کہ پائی روٹی نہیں بنی کچھ ہور جے کچھ آئی دا تو او میرے کل ہے میں او دے دینا ہاں تنہوں بسکوٹ دے دینا ہاں نہیں تو انہوں نے کہا دے کہ پائی میرے والا روٹی نہیں بنی آنٹ گوانٹ چھ پتا کرتا جے کہ تو مل دی ہے ٹھیک ہے نہیں تے انہیں سمیے بعد میرے کھولے آجویں پر اے نہیں کہ اگلے نو چپ چپیتے بینا دس سے اس نے باسی روٹی دے دیو باسی روٹی کئی لوگ کھا نو کئی بار مقصان کر جاندی ہے سو اس چیز دے وچ کوئی اولا شپنی رکھنا ہاں اگلے نو داس دیو کہ تاجی نہیں بنی رات دی پائی ہے جے رات دی کھا سکتا ہے جے تیری اچھا ہے پھر تنوں دے دنیا نہیں تیری چوٹ بول کے تاجی دا چوٹ بول کے تنوں بھئی روٹی نہیں کھولے سو اس چیز دا ہمیشہ انتیان رکھنا ہے اس طریقے نو بھی کہیں دنے کہ جڑا پوندہ کم بندہ کردہ ہے وہ فالدہ فالدہ نہیں اس دا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس تو اگلے گل کئی لوگ کتابان دے دانی ہیں بڑے بڑے وڈے دانی پہنے جڑے کتابان دان کردینے پستکان ساہت دان کردینے کوئی اتیاستے نال سبندت کردہ ہے کوئی جیون جارچ دے نال سبندت کتابانوں دان کردہ ہے کتابان دان کردے ویلے بھی ایک جیز دا تیان رکھنا ہے کہ جڑی کتاب آپ دان کرنی ہے کوئی فٹی پرانی نہ ہوگی کئی لوگ صرف اس کر کے دان کردن دینے کہ میرے کرے پہی چنگی نہیں لگتی نہیں اے طریقہ بھی گلت ہے اس دے وچھ بھی منچہ گلت ہے کتاب دا دان کرنا ہے تطریقے نہ نوی کتاب خرید کے بھی دان کیتی جا سکتے ہیں کچھ لوگ لائبریریاں دان دینے بہت لوگ اس نے اتم دان ماند دینے پر کئی لوگ صرف اس کر کے دان کردن دینے کہ ایک کتاب میں نے کام دین نہیں میرے دے وچھ کوئی انٹرسٹ نہیں میں نے کسی نے دان کیتی ہے جہاں کسی نے گفٹ کیتی ہے میں اگے دینے اے طریقہ گئی تا ہمیشہ ایک ساف ستری چنگی پستک دان کرو پاٹی پرانی نہ ہوئے یہ نہ ہوئے تو اڈے کام دین نہیں صرف ایس کر کے دان کر ہاں جی تو اڈے کام دین نہیں اس دا ہور کوئی طریقہ نڑ اس دا اپیجو کیتا جا سکتا ہے پر ایس کر کے دان نہ کرو دان ہمیشہ چنگی پستک دا کرو جیڑی پڑھ کے اگلے دین جندگی نو اس نے کوئی نوہ را دسے اس نے کوئی چیز سکھن ملے سو این ایک بین تیم پروان کرنا ہے